اسلام علیکم آج بھی آپ کے لئے لائیں ہوں بینگو آئسکرین کی ریسپی جو بہت ہی مزدار بلکل بزار کی طرح سے بنتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں چاہیے دو عدد عام کسی طرح سے بھی کٹنگ کر لیں ہمیں صرف بلینڈ کرنے اور ہم نے یہ چونسہ عام لیا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک پیکٹ ڈیری کریم کسی بھی کمپنی کی لے سکتی ہیں اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اور ایک طرف رکھ دیں گے اب ایک بال میں ویپنگ کریم لیں گے ایک کپ اور اس کو پانچھے منٹ بیٹ کریں گے اچھی طرح سے اب اس میں چینی ڈالیں گے ٹری ٹیبل سپون تھوڑا بیٹ کریں گے تاکہ صحیح سے مکس ہو جائے اب اس میں ڈالیں گے سی ایم سی پاورڈر ہاف ٹی سپون اس سے آئس کریم میں کرسٹل نہیں بنتے برف کے اور اچھی بنتی آئس کریم کریم تھوڑا بیٹ کریں گے اور اچھی طرح سے اب ہم اس میں مینگو پیوری ڈالیں گے جو ہم نے بلین کر کے رکھی ہے پوری پیوری ڈال دیں گے اس میں ہم اور اس کو دوبارہ سے بیٹ کریں گے اچھی طرح سے اس میں فوڈ کلر اور مینگو ایسنس کے چند ڈرابس ڈالیں گے اور تھوڑا سا زردے کا رنگ اور ڈالیں گے فوڈ کلر اس میں تاکہ اچھا سا کلر آ جائے ہم اس میں تھوڑے سے کٹے ہوئے آم ڈالیں گے تاکہ اچھا فلیور آئے آم کا اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے ہاتھ سے اگر آپ کے آم تھوڑے سے کھٹے ہو تو آپ اس میں کنڈینس ملک بھی شامل کر سکتے ہیں اچھے طرح مکس کر کے ہم اس کو ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیں گے اور آئیسکریم جبانے کے لئے فریزر میں رکھ دیں گے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لئے یا پھر آپ اسے اوورنائٹ رکھ سکتے ہیں موسیقی یہ دیکھیں کتنی مزدار اسمود آئس کریم بن کے تیار ہوئی ہے کہ آپ ایک دفعہ گھر میں بنائیں گے تو بہار سے الانہ بھول جائیں گے آپ گھر کی بنی ہوئی آئس کریم ہی آپ کھائیں گے امید ہے آپ کو آج کی ریسی بھی پسند آئی ہوگی پلیز اس کو ٹرائے ضرور کریے گا اور مجھے کمیٹس میں بتائیے گا اگر ریسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو فر واشنگ